بہت شکریہ جناب سپیکر آج اپنے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنے کا موقع دیا جناب سپیکر تمام عرقین پارلیمنٹ خان کا تعلق قومی اسیمبلی سے ہے سینڈر سے ہے وہ اپنے اپنی کانسیچوینسی کے مسائل یہوں کو ایکسپریس کرتے ہیں جناب سپیکر میں تہائی افسوس کے ساتھ ایک دو ایشیوز پر بات کرنا چاہوں گا جو مینورٹیز کے ایشیوز ہیں اس پہ ہم آواز بلاند کرتے رہے ہیں ایشیوز کو ٹیک اپ کرتے رہے ہیں میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا میں صرف پنجاب میں صرف ایک دو واقعات کا ذکر کروں گا پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور وہاں پر زلہ توبہ ٹیک سنگ میں پیر محل کے ایک اسسٹنٹ کمیشنر ارفان مارٹن جن کا تعلق کرشن کمیونٹی سے ہے جناب سپیکر میں چاہوں گا کہ اس ہاؤس کا جو جو لاڈ دپارٹمنٹ ہے جو ہیمن رائیس کا دپارٹمنٹ ہے وہ میری اس بات پر توجہ کرے جناب سپیکر اسسٹنٹ کمیشنر کے پاس چاند وکلا گئے کسی کام سے گئے اور انہوں نے ارفان مارٹن اسسٹنٹ کمیشنر پیر محل کو برائب کرنے کی کوشش کی ان کی اپنی مرضی کا فیصلہ کرانے کی کوشش کی اور جب ارفان مارٹن نے کہا کہ نہیں میں قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا تو جناب سپیکر اسی آفیس میں چاند وکلا نے اور چاند شہر پسند اناثر نے اسسٹنٹ کمیشنر کے کوش زدو کوب کیا ان کے ساتھ بتتمیزی کی اور اس کے بعد بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی جناب سپیکر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ وکلا نے اور کچھ تو تاجر بڑھا دی ہے پیر محال میں ایک جلوس نکلتا ہے جلوس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اسسٹنٹ کمیشنر ہے اس کا تعلق منورٹی سے ہے یہ متصبی ہے اس کو بجائے اس کے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کی داد رسی کرتے موسیقی 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 موسیقی